اسلام علیکم نجمی ہیلتھ کیر میں خوش شامدین آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسا تیل نکال کر دکھائیں گے یہ ہے جمال گوٹے کا تیل اس کے فائدے بھی جانیں گے اس کا استعمال بھی جانیں گے اس کو کیسے بناتے ہیں یہ کہاں کہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں بہت سے حکیم حضرات آج کل لوگوں کو جمال گوٹا دے رہے ہیں لوگوں کی قبض کو توڑ رہے ہیں جو کہ بہت نقصان کر رہے ہیں لوگوں کا جو جمال گوٹا ہوتا ہے اس کا ایک اگر ڈرابس ہو اس کے تیل کا ایک کترہ اس کا چوتھائی حصہ استعمال کروانا چاہیے اگر ایک پورا کترہ استعمال کروا دیں ہم لوگ کسی مریض کو وہ مریض اپنی جان سے بھی جا سکتا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھئے جمال گوٹا کا استعمال نہایت احتیاط سے کروانا چاہیے اگر اس کا استعمال ایک مقدار سے زیادہ کروا دیا جائے تو مریض کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے مریض دن میں 101 مرتبہ واش روم کا چکر بھی لگا سکتا ہے ہمارے ایک حکیم صاحب وہ اس کا استعمال نہایت نگے داشت میں کرواتے ہیں اچھے طریقے سے وہ اس کا استعمال ایک لیٹر بھی کروا دیں تو مریض کو کچھ نہیں ہوتا مگر یہ زہر ہے اس کا ایک چوتھائی کترہ استعمال کرنا ہے جمال گوٹا کے درخت کی جڑ پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے اور حازم ہے بیرونی استعمال بیرونی طور پر عابلہ انگیز ہونے کی بجا سے مجلوقین کے لیے تلاعوں میں شامل کیا جاتا ہے بعض اوقات صرف اس کا تلاع کرتے ہیں علاوہ عظیم داد گنج برس وجہ القاس جیسے امراض میں بھی اس کا استعمال لگاتے ہیں یہ عابلہ ڈال کر فاصل رتوبت کو خارج کر دیتا ہے علاج بار بار کہہ کرانے کے بعد انڈوں کی سفیدی دودھ میں ملا کر یاد ہی یا دہی کی لسی کوپ لائیں دہی میں ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے آپ کو بتا دوں ایک کترے کا چوتھائی حصہ استعمال کرنا ہے اختیار آپ جان لیں جمال گوٹا کے نسخوں کو بچے بوڑے کمزور مریضوں کو ہرگز استعمال نہیں کرانا چاہیے علاوہ عظیم حاملہ بواسیر پیچس آنتوں کی تکلیف والے مریضوں کو بھی اس کا استعمال نہیں کرانا چاہیے بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو استعمال کرانا بھی نقصان دے ہے تیل جمال گوٹا کے زہریلے استعمال اس کا زیادہ استعمال بھی انسان کے لیے نقصان دے ہے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ایک کترے کا چوتھائی حصہ استعمال کرنا ہے اور آپ لوگوں کو اگر سخت قبض ہے اس کا پوڈر بھی آپ لے سکتے ہیں بلکل ماچس کی تیلی پر رکھ کر ہلکا سا لے سکتے ہیں آپ لوگ زیادہ نہیں ورنہ آپ کے پیٹ کی آنتوں کی بس ہو جائے گی آپ لوگ بار بار واشروں میں جائیں گے اس کا زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا دوسرے طریقے میں حکیم حضرات آج کل لوگوں کی قبضیں توڑ رہے ہیں کھول رہے ہیں لوگوں کو دڑا دڑ جمال گوٹا استعمال کروا رہے ہیں اس کی جو بن رہا ہے جو نیچے گر رہا ہے اس کا پوڈر بنا کر لوگوں کو دے رہے ہیں ان بیجوں کا پوڈر بنا کر لوگوں کو دے رہے ہیں پکی میں ملاوٹ کر کے لوگوں کی قبضیں توڑ رہے ہیں یہ سرسر ظلم ہے لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے آپ لوگ خدا کے لیے اپنے اچھے حکیم کے نسکے پر عمل کریں اور اس کا استعمال بہت احتیاط سے کریں یہ زہر ہے یہ زہر ہوتا ہے آپ لوگ اس کا استعمال نہایت احتیاط سے کریں کسی اچھے حکیم سے جو جس کے پاس سند ہو اس کے پاس جا کر اس کا مشورہ لیں پھر استعمال کریں کہیں آپ لوگ گلتی میں بھی کسی کو زیادہ استعمال نہ کروا دیں اس کی جان بھی جا سکتی ہے یہ ایک قسم کا زہر ہوتا ہے آپ لوگ خدا کے لیے بچیں ترہ ترہ کے حکیموں سے بچ جائیں جو لوگ جمال گوٹے کا استعمال کر باتے ہیں لوگوں کے ساتھ فراؤڈ کرتے ہیں پھکیوں میں ڈال کر دیتے ہیں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جی اس کی دعائی سے تو ہماری قبض کھڑ گئی ہے ہمیں تین تین کیا پانچ پانچ دفعہ واش روم آنے لگ گیا ہے وہ لوگ اپنی زندگی کے ساتھ سلم کرتے ہیں جو لوگ ترہ ترہ کے حکیموں کے پاس جاتے ہیں ان کی آنٹیں تباہ ہو جاتی ہیں بربار ہو جاتا ہے ان کا پیٹ وہ لوگ خدا کے لیے گوھر کریں غلط حکیموں کے پاس مت جائیں اچھے حکیموں کے پاس جائیں جو اس کا استعمال کروانا جانتے ہیں آپ لوگ دوبارہ پھر سن لیں اس کا استعمال ایک کترے کا چوتھائی حصہ کرنا ہے اور ماچس کی تیلی پر رہ کر دہی میں ڈال کے استعمال کریں